الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصہاب اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الاغظیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دیار بیورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے نفاق کے بارے میں about hypocrisy منافقت کے بارے میں نفاق ورڈ آتا ہے نفقہ سے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹنل کے یعنی کہ سرنگ ایک borrow جس سے ایک چوہ استعمال کرتا ہے بچنے کے لیے اور وہ نکل جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک منافق اپنی اصل کو چھپاتا ہے اور جدر جانا ہوتا ادھر نکل جاتا ہے جس راستے جانا ہوتا اس کو اس راستے نکل جاتا ہے تو منافق وہ ہوتا ہے جو دکھاتا کچھ ہے دنیا کو اور اصل میں حقیقتا ہوتا کچھ اور ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورت نمبر دو آیت نمبر آٹھ اللہ نے فرمایا اور لوگوں میں سے ہیں ایسے جو کہتے ہیں آمننا بلکہ میں ایمان لیا اللہ پہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالی پہ اور آخرت کے دن میں لیکن وما ہم بمؤمنین لیکن یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے یہ سوچتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو لیکن حقیقتا یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ تعالی نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے مزید بڑھا دیا اس مرض کو اس نفاق کے مرض کو تو منافقت جو ہے ہپوکریسی یہ پہلی چیز یہ عقیدے میں ہو سکتی ہے اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان جو عقیدہ ہے جس سے کی انسان کفر میں پہنچ جاتا ہے یعنی کہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں یہ دکھاتے دنیا کیوں ہیں جیسے کہ یہ مسلمان ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ آخرت کے دن پر تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فضادہم اللہم مرضا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورة نسان سورة نمبر چار آیت نمبر ایک سو پہ تالیس کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آگ کے سب سے نشلے درجے میں ہوں گے یہ منافق جو دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو یہ عقیدے کے اندر جو منافقت ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں آپ مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے پھر نفاق ہے عمل کے اندر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متفقل حدیث ہے بخاری کے اندر ہے مسلم کے اندر بھی ہے بخاری حدیث نمبر 33 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابی حریرہ ابی حریرہ سے رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق سلاس کہ ایک منافق کی جو نشانی ہے اس کی جو علامات ہے وہ کیا ہیں وہ تین ہیں اس کی نشانیت تین ہیں کیا؟ کہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب بھی کوئی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعْدَ اَخْلَف اور جب بھی کوئی وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا دھوکہ دے گا وعدہ پورا نہیں کرے گا اپنا کوئی وعدہ کرے گا کسی سے تو اس کو پورا نہیں کرے گا دھوکے بازی کرے گا اور تیسری وَإِذَا تُمِنَا خَانَا اور جب اس کو کوئی امانت دے دی جائے چاہے وہ بات ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو تو خانہ تو اس میں خیانت کرے گا تو امانت میں خیانت کرے گا یہ تیسری علامات ہے دوسری جو حدیث ہے حدیث نمبر چوتیس اس کے اندر نے بھی فرمایا کہ چار نشانیاں بتائیں کہ جس میں سے کہا یہ چاروں جس میں ہوگی تو وہ تو منافق ہوگا لیکن ان چاروں میں سے اگر ایک بھی ہوگی تو اس کے اندر خصلت ہوگی منافق کی چاہے وہ ایک ہی ہو تو تین تو یہی جو میں نے بتا دی اور چوتھی یہ خانہ سما فجر اور جب وہ کسی سے بحث کرے آرگیومنٹ کرے یا کسی سے اس کی لڑائی ہو جائے کوئی وہ ہو جائے تو فجرہ تو گالی گپتاری پر اتر جائے وائلنٹ ہو جائے بہت بری طرح سے بیہیو کرنے لگے تو یہ ایک نشانی جو چوتھی مزید بتائی گئی اگلی حدیث کے اندر حدیث نمبر چوتیس کے اندر سبی بخاری تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کہیں یہ سارے نفاق کی کریکٹرسٹکس تو نہیں آگئی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں یہ خسلتیں یہ کریکٹرسٹکس یہ نفاق کی کہ جب بات کریں تو جھوٹ بولیں کوئی وعدہ کریں تو دھوکے بازی کریں کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کریں ایزا تمینا خانہ اور جب اس کو کوئی امانت صحب دی جائے تو اس میں خیانت کریں چاہیں وہ چیز ہو کوئی بات ہو اور چوتھی یہ وعدہ خاص ماں فجر کہ جب کوئی بات ہو کوئی آرگیومنٹ ہو جائے کوئی لڑائی کی نوع بتا جائے تو اس طرح سے وائلنٹلی وہ بریک ہو گالی گبتاری پر آ جائے مارپیٹ پر اتارو ہو جائے تو یہ خسلتیں ہیں عمل کے اندر عمال کے اندر نفاق پہلا تھا ایمان کے اندر نفاق عقیدے کے اندر نفاق کہ انسان دکھا رہا ہے کہ وہ مؤمن ہے لیکن حقیقتا وہ نہیں ہیں اور اسی طرح سے جب عمل کی بات آ رہی ہے یہاں پہ جس کو نفاقِ ازغر کہہ لیں چھوٹا نفاق بڑا نفاق یہ نفاقِ اکبر کہ جس میں کی انسان دکھاتا ہے کہ ہاں میں مؤمن ہوں لیکن حقیقتا نہیں ہوتا اور نفاقِ ازغر یہ ہے اس کی کئی ساری سٹیجز ہو سکتی ہیں نفاق کی تو نفاقِ ازغر یہ چھوٹا نفاق ہے دیکھنا چاہیے کہ یہ علاماتی نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں اور اگر ہیں تو ان کو روکا جائے ان پہ مشاہدہ کرا جائے دیکھا جائے کہ یہ کہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کیا نشانیاں ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو جھوڑ بولے گا کوئی وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا دھوکے بازی کرے گا کوئی امانت دے دی جائے گی اس کو تو اس میں خیانت کرے گا لڑے گا تو ایسے لڑے گا بس آرگیومنٹس کرے گا تو ایسے کہ بلکل گالی گپتاری پر اتر جائے گا مار پٹائی پر اتار ہو جائے گا تو یہ ساری علامات ہیں نشانیاں ہیں منافق کی نفاق کی جن کو ہمیں دیکھنا ہے عمل میں کہیں ہمارے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اور ان کی پھر اصلاح کرنی ہے دیکھنا ہے سورت نمبر سترہ آیت نمبر چوتیس اللہ فرماتا ہے وَعُفُوا بِالْأَحْد اور اپنے اہد پورے کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو جو تم نے کیے ہیں خواہو اللہ سے ہو خواہو لوگوں سے ہو ان الْأَحْدَ کَانَ مسئول ہے کہ ہر اہد ہر وعدہ تم سے پوچھا جائے گا ہر ایگریمنٹ جو تم نے کیا اس کو پورا کرا نہیں کرا جو کمیٹمنٹ تم نے کیا اس کو پورا کیا نہیں کرا تو یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گے لیکن لوگ وعدہ کر دیتے ہیں مائیڈلی اور اس کو لیتے نہیں امانت میں خواہو ہے جھوٹ بولتے ہیں ہر بات پر ازا حدہ سے قضب کہ جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے تو یہ ساری علامات ہیں نشانیاں ہیں نفاق کی ان کا پھر ہمیں مشاہدہ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں اور ان کو روکنا ہوگا روکیں گے کیسے ایمان مضبوط کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ will make his heart upright اللہ اس کے قلب کو اس کے دل کو سیدھا رکھے گا يَحْدِ قَلْبَهُ اس کے قلب کو گائیڈ کرے گا راستہ دکھائے گا تو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ فردر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة آل عمران میں سورة نمبر تین آیت نمبر نائنٹی ٹو لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہت سکتے بر تک نہیں پہت سکتے جب تک کہ تم انفاق کرو نکالو وہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیزیں جو تمہیں پیاری ہیں جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں نہ دو تو تم بر تک نہیں پہت سکتے بَي نو مینز you can attain righteousness you cannot تو انفاق کرو جس سے یہ روکے گا نفاق کو نفاق کا علاج انفاق سے کرو ایمان سے کرو ایمان کو مضبوط کرو دیکھو مشاہدہ کرو اپنے اندر کہ یہ ساری کمیوں جو ہیں یہ ساری چیزیں یہ جو علامات ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں گالی گبتاری پر اتر آتے ہیں آرگیومنٹس میں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی مشاہدہ کرنا پڑے گی اور قرآن کو ذریعہ بنائیں ایمان کو اپنے تازہ کریں انفاق کریں خرچ کریں اللہ کی راہ میں لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممت و حبون یہ ہرگز آپ بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ انفاق کریں اس کا جس سے آپ آپ کو پسند ہے جو چیزیں یہ نہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں دی ہیں جو آپ کی سائیڈ میں پڑی تھی اور آپ نے دے دی نہیں ایسی چیزوں کو خرچ کرنا ہے دینا ہے اللہ کی راہ میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو انفاق کریں فرمایا قل العف یسألونک ماذا ینفقون یہ کیا دیں اللہ کی راہ میں کہ قل العف جو بھی ضرورت سے زیادہ دے ڈالو تو یہ یہ چیزیں تو انفاق کریں یہ انفاق کا راستے کو بند کرے گا ایمان کو مضبوط کریں ایمان پکہ کریں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة بقرہ میں سورة نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے ادخلوا فی السلم کافہ پوری طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو پوری طرح سے ایمان پر آؤ پوری طرح سے داخل ہو اسلام کے اندر اور اپنے ایمان کو مضبوطی کرو اور اپنا مشاہدہ کرو اپنے باطن کو دیکھو کہ اس میں کئی نفاق تو نہیں آرہا کہ کہیں میں وہ تو نہیں بن رہا جو میں ہوں نہیں کہیں میں دکھاوا تو نہیں کر رہا کہیں اندر میرے اندر دکھاوا تو نہیں آگیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو صرف یہ دکھاوے کے لیے ہیں یہ بھی تو اندر ہے جو نفاق ہے منافقت ہے اس کے کئی سارے طبقات ہیں اس کے کئی سارے درجات ہیں تو ہر سٹیج پہ دیکھنا ہوگا لیکن جو منافق جو نفاق اکبر ہے جو عقیدے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان دکھاتا ہے لیکن وہ مسلمان مومن ہوتا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اللہ تعالی ہم کو اس نفاق سے بچائے اور ہمیں چاہیے کہ اپنا مشاہدہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں تازہ کرتے رہیں واز کے ذریعے اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نفاق کو دور کرنے کے لیے تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں ایمان کو مضبوط کریں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ اس کے دل کو گائیڈ کرے گا ہدایت دے گا اس کو اپرائٹ رکھے گا اس کے قلب کو تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہئے ہیں اور ہمیں اپنا مشاہدہ کرنا ضروری ہے وَمَعْ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ